بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوٹن آج کے اس لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بسیکلی جو ہے پرائم فیکٹرائزیشن میتھڈ کیا ہوتا ہے اور اس میں ہم کون کون سے جو میتھڈز ہیں ان کو اپلائی کرتے ہیں اور بسیکلی کیا کنسپٹ ہے جس کو یوز کرتے ہوئے ہم کسی بھی کوشنز کو سول کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو ہے پرائم فیکٹرائزیشن میتھڈ سمجھنے سے پہلے آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ جو ہے فرسٹ اف آل آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ بسیکلی پرائم نمبرز کون سے ہوتے ہیں اور پرائم نمبرز کو ہم کس طرح سے کسی بھی نمبر پر اپلائی کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ادروائی جو ہے پھر آپ اس کو کلیئر نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں بک کی طرف آتا ہوں تو بک میں ہمارے پاس جو بک پیج نمبر جو سکسٹین ہے وہاں پہ یہ سارا کچھ جو ہے ڈیٹیل سے پرائم فیکٹرائزیشن میتھڈ کے بارے میں بتایا گیا تو یہاں پہ فرسٹ اف آل یہ اس کی ایک ڈیفینیشن ہے پرائم فیکٹرائزیشن میتھڈ کی کہ بسیکلی اس کو ڈیفائنڈ کس طرح سے کیا جاتا ہے بیسیک کنسپٹ کیا ہے پرائم فیکٹرائزیشن میتھڈ کا تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے ایک ایسا میتھڈ جس میں کسی بھی نمبر کو پرائم فیکٹر کی فارم میں لکھا جائے یعنی کہ اس کو پرائم فیکٹرز ایک تو ہوتا ہے نا فار اگزمپل سکسٹین ہے سکسٹین کو ہم جو ہے اس طرح سے لکھ سکتے ہیں فور ملٹی پلائی فور اسی طریقے سے جو ہے کچھ ایسے نمبرز بھی ہوتے ہیں جن کو پرائم فیکٹرائزیشن میتھڈ کے طرح ان کو جو ہے لکھ کر اس میں ضروری نہیں ہے سارے نمبر جو ہے پرائم ہو کچھ اور نمبر بھی انوالز ہو سکتے ہیں لیکن میکسیمم جو ہے وہ پوسیبیلیٹی ہے اس میں جو ہے پرائم نمبرز ہی ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لئے جو ہے وہ ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہوگا پرائم فیکٹرائزیشن کا مطلب یہ ہے جو وہاں پہ فیکٹرز ان کے بنیں وہ سارے کے سارے پرائم آنے چاہیے لیکن جو نمبر کنسیڈر کیا جائے وہ ہی وہ نمبر بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی پرائم نمبر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو دیکھنا ہوگا اور میں اس میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے تو یہ اس کی ایک ڈیفینیشن تھی میں نے ڈیفینیشن کا کنسیپٹ آپ کو پروائیڈ کیا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ نمبرز کنسیڈر کیے گئے ہیں یہ نمبرز ہیں ہمارے پاس ان نمبرز میں جو ہے فرسٹ آف آل لکھا ہوا ہے یہاں پہ تھرٹی فائف تھرٹی فائف جو ہے کو ہم اگر کوئی ٹو پرائیم نمبرز لیں پرائیم نمبرز کیا ہوتے ہیں وہ آپ میری ویڈیو کو دیکھ لیں اگر آپ کو پرائیم نمبر کا نہیں پتا تو پھر آپ اس کوئیشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے تو بسیکلی یہ ہے کہ ہم یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ تھرٹی فائف کو ہم کون سے دو نمبرز ایسے ہیں جن کو آپ اس میں ملٹی پلائے کروائیں اور وہ نمبر بھی ہمارے پاس جو ہے پرائیمز ہونے چاہیے اگر وہ پرائیم نمبر نہیں ہے تو پھر بھی جو ہے وہ یعنی کہ آپ پرائیم فیکٹریزیشن میتھڈ کی پاپرٹی کو ہولڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے ایک تو وہ نمبرز بھی پرائیم ہونے چاہیے تو فائف اور سیون ہیں جن کو اگر ہم آپ اس میں ملٹی پلائے کرائیں تو آپ کے پاس جو ہے تھرٹی فائف آتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے فورٹی ٹو دیا ہوا ہے اس میں کہا گیا کہ ٹو کو ٹو وان ٹری اور سیون کو تینوں نمبر پرائیم ہیں ان کو اگر آپ اس میں ملٹی پلائے کروائیں تو تھرٹی فائف آتا ہے تو یہ ایک جو ہے میتھڈ دیا گیا یہاں پہ ایک ایک اگزمپل دی گئے تو فائنڈ دی پرائیم فیکٹر آف وان تھرٹی سیکس سٹارٹ ویڈی سمالیس پرائیم نمبر that divide the numbers ٹھیک ہے تھرٹی سیکس is an even number divided by two آپ کو پتہ ہے کہ even numbers کی جب ہم properties کو discuss کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ numbers جن کو ہم two پہ divide کر لیں تو وہ آپ کے پاس even numbers ہوتے ہیں اور جن کو ہم two پہ divide نہ کر سکیں وہ آپ کے پاس اور numbers ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں one تھرٹی سیکس اس کا last digit وہ ایک even number ہے اسی وجہ سے اس کو ہم even number consider کریں گے اور two سے اس کو divide کرائیں گے ہمیں ایک number دیا گیا example میں one تھرٹی سیکس کہا گیا کہ اس number کی آپ prime factorization find out کریں تو first of all prime factorization method find out کرنے کے لئے کسی بھی number کا find out کرنے کے لئے یہ ہے کہ یہاں پہ آپ two لکھیں گے اور یہ دیکھیں گے اس number کو two پہ آپ نے divide کروانا ہے تو one تھرٹی سیکس کو جب ہم two پہ divide کرواتے ہیں two six are twelve carry one یہاں پہ sixteen آئے گا two eight is a sixteen یہاں سے یہ cross out ہو جائے گا اور یہاں پہ sixty eight آ جائے گا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ sixty eight جو ہے یہ اس کے بعد sixty eight کو جب ہم sixty eight کو جب ہم two پہ divide کرواتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ two three is a six ٹھیک ہے یہاں پہ four آگیا eight آگیا ٹھیک ہے and four to the eight اور یہاں سے یہ cross out ہو جائیں گے یہ simple division ہے جس کو میں نے use کیا ہے تو یہاں پہ آپ thirty four لکھ لیں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں thirty four جو ہے مزید جو ہے یہ even ہے اس کو divide کروائیں گے تو seventeen آ جائے گا آپ کروا سکتے ہیں اس کے بعد seventeen ایک ایسا number ہے ایک ایسا number ہے یا تو one پہ divide ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ آپ اس کو seventeen پہ divide کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا number نہیں ہے جس سے آپ اس کو divide کروائیں تو اسی طریقے سے book میں complete information provide کی گئی ہے کہ یہ digits جو ہیں book میں انہوں نے بتائے ہیں کہ آپ کو provide کیے گئے پہلے two پہ divide کروائیں گے پھر two پہ کروائیں گے again two پہ کروائیں گے last میں seventeen پہ کروائیں گے تو جب ہم یہ method adopt کرتے ہیں تو یہ جو چیز ہمارے پاس create ہوئی ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ ہمارے پاس prime factorization ہے کسی بھی number کی اسی طریقے سے ایک one three hundred fifteen ایک number دیا گیا اس کے بارے میں کہا گیا کہ prime factorization method کے through اس کو آپ solve کریں تو یہاں پہ دیکھیں یہ three دیا ہو ہے اور یہاں پہ three fifteen دیا ہو ہے تو اس کو three hundred fifteen کو جو ہے آپ three پہ divide کروائیں گے ٹھیک ہے جیسے آپ divide کروائیں گے تو آپ پاس one zero five five آگا تو اس کو یہاں لکھ دیں گے one zero five کو مزید five پہ divide کروائیں گے تو آپ کے پاس thirty five آ جائے گا اور seventeen اور اس کے prime factor یہ آئیں گے اب ایک چیز ہے جس کو آپ understand کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ لکھ کسی بھی نمبر کو اگر آپ اسی نمبر سے multiply کرواتے ہیں فار اگزمپل میں یہاں پہ two لکھتا ہوں two کو آپ two سے multiply کرواتے ہیں تو two raise to power two ہو جاتا ہے three کو اگر آپ three سے multiply کرواتے ہیں یہ three raise to power two ہو جاتا ہے اسی طریقے بیسی سیم ہیں تو powers اپس ایڈ ہو جائیں گی تو یہ complete method تھا prime factorization کے بارے میں تو کچھ نمبر میں آپ کو assign کرتا ہوں آپ نے factorization find out کرنی ہے ایک آپ کے پاس three zero one ہے three fifteen ہے اور اس کے بعد three forty three ہے یہ تین نمبر میں آپ کو provide کر نہیں